مزاج یہ تھا کہ جو بھی اس کے ڈیرے پہ آتا اس وہ کھلاتا اور اس کی خدمت کرتا اور یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا ایٹ کھڑکے دکڑ بجے تتہ ہوئے چلا آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بل تو یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اس کی چوکھٹ میں آئیں اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ کھلائیں ان کی ضروریات کو پورا کریں تو وہ درویش تھے اور جو بھی ان کے پاس آتا اس کی خدمت کرتے ان کے پاس کبھی رقم نہ ہوتی تو ادھار لے کے لوگوں کی خدمت کرتے حتیٰ کہ جب ان کا آخری وقت قریب آیا اور حالات ایسے ہو گئے کہ لوگوں کو لگا کہ بابا جی اب رخصت ہونا چاہ رہے ہیں تو سارے گرز خواہ کٹھے ہو کے بابا جی کے پاس آگئے کہ جناب ہمارا گرز آدھا کیجئے ایک جمگٹا بن گیا اور بابا جی کو یہ فکر تھی کہ یہ میرے مہمان ہیں اور میں ان کی خدمت کرنے کے قابل نہیں ہوں میرے پاس کچھ ہے نہیں اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہ گلی میں پتیسہ بیچ رہا تھا آواز لگائی تو بابا جی نے اشارہ کیا کہا میرے ان مہمانوں کو کھلا دو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں سارا دن گلیوں میں کھوم کے جو بیچنا تھا ایک جگہ ہی مجھے کہا مل گیا اس نے مہمانوں کو سارا کھلا دی اور بابا جی سے کہا کہ پیسے تو بابا جی کہنے لگے بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کہا کہ بابا جی پیسے تو بابا جی نے کہا یہ سارے پیسے لینے والے بیٹھیں جب ان کو دوں گا تو آپ کو بھی دے دوں گا آپ بھی بیٹھ دیں تو وہ یتیم بچہ تھا اس کی بیوہ ماں نے اس کو تھوڑا سا پتیسہ تیار کر کے دیا تھا وہ روزانہ صبح دیتی تھی وہ بیچ کے آتا تھا اس سے گھر کا چولا جلتا تھا تو اس نے جب دوسری مرتبہ کہا کہ بابا جی پیسے تو بابا جی نے کہا بیٹھ جاؤ جب ان کو ملیں گے بیٹھے آپ کو بھی دے دیں تو اس بچے نے رونا شروع کر دیا کہ میرے گھر کا تو چولا انہی سے چلتا ہے اور میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی اللہ اکبر بچے نے رونا شروع کر دیا اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا کوئی شخص بابا جی کے لیے نظرانہ لے گیا وہ تھیلیاں پیش کی بابا جی نے بچے کو دیا جتنے بھی کرزخہ دے سب کو دیا اور شکریہ دا کیا کہا جاؤ وہ سارے کرزخہ بولے ہم صبحوں کے بیٹھے ہوئے تھے یہ نظرانے والا پہلے کیوں نہیں آیا کہا پہلے تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا ایک رونے والا آیا سب کا کام بندیا کسی ایک کے آنسول اجتماعی دعا کا اجتماعی توبہ کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کا کام بن جائے یہ تجارت میں اصول ہے کہ جب کوئی کسی کو آپ سودا دینا تو اس میں کوئی خراب چیزیں چلی جائیں تو یا تو وہ سارا قبول کرے یا سارا رد کرتے تو اللہ جب قبول کرتا ہے اجتماعی طور پر ساروں کو قبول کر لیں تو اس لئے آج کی وابرکت شب نور میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تشریف فرما ہیں بچے جوان بھی تشریف فرما ہیں تو کسی ایک کے آنسول اللہ کو قبول ہو گئے کسی ایک کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو میرے جیسے گناہگاروں کا بھی کام بن جائے گا یہ کیا ہو رہا ہے بابا من میں عجیب عجیب سے خیال کیوں آتے رہتے ہیں اب دیکھیں نا جو بھی بینہ کو پہلی بار دیکھتا ہے تو ایسے ریاکٹ کرتا ہے جیسے لڑکی کبھی پہلے دیکھ ہی نہیں